اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات محترم آج ہم آئے ہیں ایک کلندر کی بارگاہ میں اور آئیے ہم حضرت کے بارے میں معلومات آپ کو بتاتے ہیں یہ جو دربارِ عالی وقار آپ دیکھ رہے ہیں حضرت بو علی شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ کا ہے آپ کا پورا نام حضرت شیخ شرف الدین عرف بو علی شاہ کلندر ہے یہ دربار کا داخلی دروازہ ہے اور داخل ہوتے برابر الٹے ہاتھ پر یہ جو مزار جو گمبت دیکھ رہے ہیں یہ ہندوستان کے مشہور و معروف شائر حضرت علطاف حسین حالی کا ہے ان کی پیدائج جو ہے اسی شہر پانی پت میں ہوئی پھر آپ تعلیم حاصل کرنے دہلی گئے وہاں پہ آپ نے ایک وقت مرزا غالب کے ساتھ بٹایا اور علم حاصل کیا یہ ایک مشہور مسجد ہے یہاں کی جو کہ حضرت کے وقت کی تعمیر کردہ ہے اور وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے تعمیریں توسی ہوئی اور یہ جو گمبت دیکھ رہے ہیں یہ حضرت کا گمبت ہے حضرت بو علی شاہ کلندر کا آپ نے جو ہے ایک وقت کافی وقت جو ہے لگ بگ 30 سے 36 سال وقت یادِ الٰہی اور ذکرِ الٰہی میں پانی جمنا ندی میں کرنال کے پاس ایک گاؤ ہے وہاں پر پانی میں کھڑے رہ کر اللہ کی عبادت میں گزارا اور پھر جب آپ کی عبادت قبول ہوئی تو ایک آواز آئی کہ چرفت دین ہم نے آپ کی عبادت قبول کیا مانگ کیا مانگتا ہے تو آپ نے کہا کہ مجھے جو ہے علی بنا دے تو پکارنے والے نے کہا کہ علی تو اب نہیں بن سکتا تو آپ نے کہا کہ علی کی بوہ بوہ کے معنی نہیں بنا دے اور پھر ایک بزرگ حاضر ہوئے انہوں نے آپ کو پانی سے باہر نکالا اور دریہ کے کنارے آپ کو رکھا بزرگانے دین فرماتے ہیں کہ وہ جو بزرگ تھے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم تھے اور تب ہی سے آپ کا جو لقب ہے وہ بوہ علی شاہ کلندر ہو گیا مطلب علی کی بوہ آپ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے اور جو بھی حضرات حج یا عمرہ کے لیے حرمین شریفین کی زیارت کر کر آتے تھے تو آپ جو ہے اس شخص کو اس کے شخص کو ہاتھ چومتے اس کے پیر چومتے اور اس کے بہت خدمت کیا کرتے تھے ساتھی میں یہ جو ایک کمبت آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت کے جو نواب تھے یہ ان کی اس میں مزار ہے جو کہ جہانگیر بادشاہ کے جو ہے وزیر بھی تھے انہیں کے ہاتھ کی یہ تعمیر کردہ یہ جو کیمپس ہے آپ دیکھ رہے ہیں حضرت کو جو ہے قیمتی پتھروں کا بہت شوق تھا تو وزیر صاحب جو نواب صاحب تھے انہوں نے جو ہے اس دربار میں کافی قیمتی پتھر لگائے ہیں وہاں پر ایک کساؤٹی پتھر ہے جو کہ اس سے سونے کی پرک ہوتی کہتے ہیں کہ اتنا بڑا جو ہے کساؤٹی پتھر اتنا کیمتی جو ہے دنیا میں اور کئی نہیں ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کالے کر کے بڑے پتھر یہ کساؤٹی پتھر ہے اور یہ بیچ میں جو ایک پیلا دکھ رہا ہے یہ مریم پتھر ہے سنگے مریم یہ بہت کیمتی پتھر ہے بڑے بڑے بزرگانے دین نے اس پر بیٹھ کر عبادت کی ہے یہ کساؤٹی پتھر اور ساتھ میں یہ جو پیلے پتھر دیکھ رہا ہے یہ جو ہے یہ موسم کا حال بتاتے ہیں حضرت کی ایک مشہور کرامت آپ کو بتا دوں ایک سادو جو ہے اس وقت میں حضرت کے پاس آیا کرتا تھا جو کہ جسے ایک ریشی کا شراب تھا کہ اگر وہ روزانہ یمنا ندی کا جو ہے اگر وہاں جا کے نسنان نہ کرے تو جو ہے اس کی موت آ جائیں گی تو ایک دن وہ جو ہے بارگاہ سے جانے کیلئے ایک زید کر رہا تھا ذرا جلدی حضرت نے رکانے کی کوشش کی تو اس نے جو بتایا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے حضرت اگر میں نہانے کے لئے نہیں جاؤں گا تو میں مر جاؤں گا تو حضرت نے کہا اتنی سی بات ایسا کرتے ہیں آج یمنا کو ہم یہاں پر بھولا لیتے ہیں تو یہ جو کووہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کرامتی کووہ ہے اسی کووے سے جو ہے یمنا کا پانی یہاں پر آتا تھا اور یہ پوری جو دربار ہے اس کو پورا اس کی ساف سفائی کر کے اس کی دھولائی کر کے واپس جاتا تھا ساتھی بھی جو ہے وہ یمنا جو سادو تھا وہ بھی یہاں پر آ کے اس نان کر لیا کرتا تھا اور تب تک کہ وہ سادو حیات رہا پانی یہاں پر آتا رہا حضرت کے کول کے مطابق اور جب سادو کا انتقال ہو گیا تو یہاں پر پانی جو آنا ہے جمنا کا وہ بند ہو گیا یہاں پر ایک پانی کا حوز ہے اس میں جو ہے جتنے بھی اولیا اکرام بڑے بڑے اولیا اکرام بادشاہ اکرام نے آ کر یہاں پر جو ہے وضو فرمایا ہے پانی کا استعمال کیا ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ہے ناکورس تشریف لائے حضرت صوفی محمد تنویر ساجی صاحب ہے ہم حضرت سے بات کریں گے اور انشاءاللہ حضرت کے بارے میں جو ہے اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم شاہ شرف الدین بو علی شاقلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار دربار علیہ میں حاضر ہونے کی اللہ رب العزت نے یہ آج موقع ہم کو انعائد فرمایا اور حضرت کا بلا ہوا آیا ہے دراصل اسی لئے ہم لوگوں کی آج یہاں پر حاضر ہوئی ہے جیسا کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ حضرت کے تعلق سے میں کچھ بتاؤں تو سب سے پہلے تو میں حضرت کے کا جو غرفیت ہے اس تعلق سے میں بتانا چاہوں گا نام حضرت کا حضرت شاہ شرف الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لیکن آپ کو بو علی قلندر کہا جاتا ہے تو بو علی کھو کہا جاتا ہے بو علی آپ کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ حضرت کی یہ خواہش تھی کہ حضرت کی یہ تمنا تھی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کہ جیسا حضرت علی یہ مرتضہ کرم اللہ تعالیٰ وجہوں ہیں اور ان کے اندر جو باتیں ہیں وہ تمام چیزیں ان کو عطا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندائی کہ علی تو پوری کائنات میں ایک ہے اور از عبد تا ازل ان کے علاوہ کوئی دوسرا علی دنیا کے اندر میں پیدا نہیں ہو سکتا اور نہ ہوگا قیامت تک ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ تم کو علی کی بو مل سکتی ہے سبحان اللہ یعنی علی کی خوش بو مل سکتی ہے تو اس لیے آپ کو حضرت علی مرتضی کی بو عطا ہوئی ہے اس لیے آپ کا لقب جو ہے وہ بو علی شاہ قلندر سبحان اللہ علی ہوا اور یہ دربار علی ایسا دربار ہے کہ یہ دربار قلندر ہے اور عرف عام میں صوفیاء کرام میں بزرگان دین کے پاس اور بزرگان دین سے محفت رکھتے ہیں ان کے اندر میں یہ بات مشہور ہے کہ پوری دنیا کے اندر ساڑھے تین قلندر ہوئے ہیں ان میں سے ایک قلندر حضرت ابو علی شاہ قلندر ساڑھے بڑے بڑے بادشاہ ہونے اور بڑے بڑے اولیاء کرام نے یہاں پر آکر ریاضتیں کی ہے مجاہدات کی ہیں بے شکل اور عبادتیں کی ہیں آپ جو ہے وہ بڑے مشہور فارسی زبان کے شاعر بھی گزرے ہیں اور آپ کا بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے اولیاء کرام کے پاس میں تو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی دہلوی رحمت اللہ تعالی ان کے ایک مرید خاص جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی ہیں حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی کو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے حکم دیا کہ آپ پانی پت جائیے حضرت ابو علیشہ قلندر رحمت اللہ تعالی کے پاس میں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ و سلم کا دیدار لوگوں کو کرایا کرتے ہیں تو اپنے پیرو مرشید کے حکموں پر حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی پانی پت تشریف لائے حضرت ابو علیشہ قلندر کے پاس میں اور یہاں پر رہنے لگے قیام کیا اور اپنی آنے کی مقصد اور غرض و غایت بتایا تو جیسا کہ حضرت کا معمول تھا اپنے معمول کے مطابق حضرت نے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی کو حضور پاک کی محفل میں لے کر گیا اور حضور پرنون سید عالم کا دیدار کر آیا ان کی مجلس میں بہت سارے لوگ بیٹھے بئیے تھے بو علیشہ قلندر بھی تھے بہت نے کہا امیر خسرو کو کہ تمام لوگ نظر آیا آج کی مجلس میں لیکن تمہارے پیر صاحب حضرت نظام الدین محبوب الہی نظر نہیں آئے تو اب یہاں سے وہ گئے دہلی نظام الدین محبوب الہی اپنے پیر مرشد کے پاس میں اور کہا کہ حضرت حضور پاس کا دیدار دوسرے دن پھر تشریف لائے پھر حضرت عبو علی شا قلندر رحمت اللہ تعالی نے امیر خسرو کو زیارت کروائی روحانی طور پر اور حضور پاس اللہ سلیم کا دیدار ان کی مجلس میں گئے آپ اور بہت سارے بزرگا نے بیٹھے ہوئی مجلس کے اندر محبوب چندر میں لیکن پھر یہ دیکھا کہ پیرو مرشید حضرت محبوب مجلس کے اندر میں نظر نہیں آرہی مجلس ختم ہونے کے بعد میں پھر بو علی شا قلندر رحمت اللہ تعالی نے امیر خسرو سے کہا کہ آج بھی تمہارے پیرو مرشید ہم کو نظر نہیں آئے آپ سن مجلس میں لیکن آپ وہاں پر ہم کو نظر نہیں آئے تو ان کے پیرو مرشید حضرت نظام الدین محبوب الہی نے فرمایا کہ اور جاؤ آپ تیسرے دن تو تیسرے دن پھر گئے اور پھر حضرت بو علی شا قلندر رحمت اللہ تعالی نے حضور پیرو صلی کی روحانی اور بزرگان دین کی روحانی مجلس کا دیدار کر آئے پھر بھی آپ کو آپ کی پیرو مرشید نظر نہیں آئے تو بو علی شا قلندر نے کہا کہ حضرت آپ نظر نہیں آئے اپنی پیرو مرشید سے کہا ان کے پیرو مرشید نے پھر سے بھیجا کہا کہ اور جاؤ جانے کے دوحانی مجلس میں دیدار کرایا یہ نصیب دیکھی حضرت امیر خسرو کا کہ بار بار سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو رہا ہے اور بار بار ایسے ایسے اولیاء کرام کا دیدار نصیب ہو رہا ہے جن کا دیدار اور کسی کو نصیب نہیں ہوا تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دیدار نصیب ہوا آپ کے ساتھ میں اور اولیاء کرام بزرگان دین کا دیدار مجھے نصیب ہوا لیکن میرے پیرو مرشید اس کے اندر میں نظر نہیں آرہے سرکار دوالم نے کہا کہ اس منزل کے اوپر میں ایک اور منزل ہے آپ وہاں پر جائیے تو اس منزل پر تشریف لے گئے کون حضرت امیر خسرہ رحمت اللہ تعالی حضور پاس صلی اللہ سلم کے حکم پر وہاں پر گئے تو وہاں پر بھی حضور پاس موجود ہے ادھر بھی موجود ہے وہاں پر بھی اور مزرگان دین کچھ کم ہو گئے ہیں وہاں پر اتنے سارے نہیں ہیں جو پہلی مجلس میں نظر آئے تھے تو پھر حضور پاس صلی اللہ سلم سے کہا کہ یہاں پر بھی میرے پیروں مشید نہیں ہے حضور پاس صلی اللہ سلم نے آپ پھر کہا کہ اس کے اوپر میں اور منزل ہے وہاں پر جائیے اسی طرح سے بار بار حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت امیر خسر ساتوی منزل میں پہنچے سبحان اللہ اور ساتوی منزل میں پہنچنے کے بعد میں وہاں پر دیکھا کہ اب اتنے سارے اولیاء کرام وہاں پر موجود نہیں ہیں بلکہ صرف اور صرف سرکار عدو عالم صلی اللہ تو یہ مقام ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت ابو علی شاق قلندر رحمت اللہ تعالی آپ کے پیرو مرشید کا مرتبہ گھٹانا چاہتے تھے یا حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی کا مرتبہ گھٹانا چاہتے تھے بلکہ ان کو ہر مجلس کا دیدار کرانا چاہتے تھے اور یہ مجلس اتنے عظیم مرکت مجلس ہے اتنے عالی مرتبہ مجلس ہے کہ ہر کوئی شخص کی طاب و طاقت نہیں ہے کہ مجلس میں شرکت کر سکے ان مجلس کا دیدار کرنے کے لیے حضور پاس اللہ سلی کا دیدار کرنے کے لیے مورید بھی ویسا عالی پائے کا چاہیں گے حضرت امیر قصر رحمت اللہ تعالی تو میں حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی کے کچھ اشار آپ کو سنانا چاہتا ہوں مشتاقیہ خطاب جمال محمد مابند محمد آل محمد مارا چہ اس لاب غلا سلامی مستخی مستخی ما کم تری غلام دلال محمد منم محو خیال اون میدانم کجا رفتم شدم غرق ویسال اون میدانم کجا رفتم سبحان اللہ ما آشنا گشتم زجان و دل فدا گشتم فنا گشتم نمیدانم کجا رفتم خلا میرے روئے اوبودم اسیرے روئے اوبودم اوبارے کوئے اوبودم نمیدانم کجا رفتم خلا خلا در بھو علی ہستم بنا مے دوست سر مستم دلم در عشتے می عشتے تو بستم نمیدانم 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 منزل بود شب جا ایک من بودم جہاں حضور پاس صلی اللہ سلیم کا ساتھ وی منزل میں دیدار مسیح ہوا حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی کو تو اس وقت ان کی زبان پر یہ اشعار برامد ہوئے یہ اشعار میں سبعان اللہ سبعان اللہ سبعان اللہ سبعان اللہ اس کا مطلب بھی بتا دیتا میں آپ نمیدانم مطلب مجھے پتا نہیں ہے چے منزل بود وہ کونسی منزل تھی میں کس مقام پر پہنچا تھا بس شب جائے کے رات گزر رہی تھی اور من بودم یعنی میں تھا اور بہر سو رخص بسمیل بود اور ہر طرف ایک طرح کا رخص بسمیل تھا بسمیل کہتے ہیں یہ پرندے کو مرغے کو جب زبا کر دیا جاتا ہے زبا کرنے کے بات جب 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 تڑک تھا اس کو مرغ بسمیل کہتے ہیں اس کے رخص کو رخص بسمیل کہتے ہیں تو بہر سو رخص بسمیل بود ہر طرف رخص بسمیل تھا اور شب جائے شب گزر رہی تھی اور من و دم اور میں تھا ایک اس میں آخری شیر اور سنا دیتا خدا خد میرے مجلس سبھان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ اس مجلس کا صدر ہوا کرتا ہے مجلس محفل جب سچ پی اس کا میر ہوا کرتا ہے تو جس مجلس میں یہ موجود تھی اس مجلس کا صدر کون تھا اس مجلس کا صدر آپ فرما رہے ہیں خدا خود میرے مجلس تھا اور وہ جگہ کون سی تھی لا مکا جہاں خدا کا مکان ہے جہاں خدا کا ایڈریس اس کو لا مکا کہتے ہے لا مکا کا مطلب وہ کوئی مکان ہی نہیں ہے جہاں خدا رہتا اس مقام پر آپ پہنچ گئے تھے میرے مجلس محفل کا صدر خدا خود تھا اور محمد اس محفل کے شم محفل بنے ہوئے تھے اور رات تھی اور میں تھا سبحان اللہ محمد شم میں فی البود شب جا ایک من بودم منم غلام غلام تو یا رسول اللہ دلم فدا است بنا میں تو یا رسول اللہ حی دریم قلند رم مستم بند مرتض علی حس تم حی دریم قلند رم مستم بند مرتض علی حس تم پیش وائ تم مر ان دانم کے سگ کوئے شیر یز دانم محمد شم میں فی البود شب سبحان اللہ ایک من بودم اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حی دری ہوں میں قلند ہوں میں مست ہوں بند مرتض علی ہوں اور تمام رندوں کا یعنی روحانی شراب پینے والوں کا میں پیش ہوں اور حضرت علی شیر خدا جو ہے ان کی گلی کا میں کتہ ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے آپ کو حضرت علی کے گلی کا کتہ کہا سبحان اللہ مست کل اندر موسیقی 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 موسیقی